موسیقی ہم آپ بیٹے یہ کب سے آپ شیروں کو صدانے کا ان کو تربیت دینے کا کام کر رہے ہیں میں تقریباً سر شروع سے اس کی تقریباً میری پندر ایک سال عمر تھی اس کے ساتھ کام شیروں کے میرے اپنی زندگی میں تین شیر پار رکھے ہیں اچھا یہ تیسرا شیر ہے نہیں یہ کس نے آپ کو اس طرف راگب کیا کہ آپ اس طرف چلے گئے یہ ہمارے ایک لہور کے کافی تلق سے میاں عمر صاحب زہریہ میں نیکی سیٹ پر ان کے والد کام کرتے ہیں لہور زلہ ناروال کے ہیں تو ان کے گھر میں کام کرتا تھا بچپن سے ان کو شوک تھا شیروں کا تو جس سے ٹرینرک تربیت لیتے لیتے پکا میں ادھر ہی شفٹ ہو گئے کہ شیروں کے ہی میں نے کام کرنا ہے صحیح ہے تو اس وجہ سے تو اس کو تربیت دینے کے اس کو سکھانے کے اس کے ساتھ رہنے کے کتنی تنخواہ لیتے ہو آپ سر یہ تو چود صاحب کی محبت ہے تنخواہ کی تو کوئی بات نہیں ہے بیسیکلی میرا اپنا شوک ہے شیر کو پانا اچھا نہیں میں نے معلوم کیا ہے کہ جب یہ شیر لے کے آئے تھے چوری صاحب تو شیر کے ساتھ آپ بھی آگئے تھے جیسے دولن کے ساتھ جہز نہیں آتا اس طرح آپ آئے جی آئے ہیں بلکل بے شک یہ برل چود صاحب کی محبت ہے کہ مجھے مہینے میں تیس سہزار پینسی سہزار اس کے کھانے کے علاوہ مجھے پے کرتے ہیں جو میں اپنے کارکہ نظام صحیح اچھا اپنا بیٹا یہ بھی بتائے ہمیں کہ اس کے بظاہر پنجے جو ہیں وہ نرم نظر آ رہے ہیں لیکن یہ جب گائے پہ حملہ کرتا ہے بینس پہ حملہ کرتا ہے تو اس کو تو یہ چیر پھار دیتا ہے لیکن ابھی تو لگ رہا ہے جیسے فوم کیا ہے اس کے پنجے نہیں سر یہ تو ہمبر ہے اس کے فوم کیا ہے اس کے بیسیکلز ہیں ہم نے بچمن سے اگلے ناخن نکڑوا دیتے اچھا پہلے اس کے بھی ناخن ہے جب یہ حملہ کرتا ہے تو پہلے اگلے پاؤں سے پہلے اس جیمپ لیتا ہے اگلے پاؤں پکڑتا ہے جنوار کو یا کسی بھی چیز کو کابو کرے اس کے اگلے پاؤں سے ناخنوں سے کابو کرتا ہے بیسیکلز ہم نے چھوٹے ہی تھا چوبیس دن کا تو ہم نے اسے اپریشن کروا کر اگلے ناخن نکڑوا دی جوائنٹ سے تو ابھی اگر کسی پہ یہ حملہ کرے تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا نقصان عملہ کرے ویسے ناخنوں کے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اب میں اس کے پاس کھڑا ہوں یہ ایسے پنجے کرتا ہے پیار محبت کرتا ہے تو وہ کپڑے پھانے کا ڈار ہوتا ہے باقی عملہ تو اس نے زیری بات ہے کابو کر لینا تو وہ تو اس نے کرنا ہی ہے برحال کوئی خطرہ ہی نہیں ہے اللہ محبت کیونکہ ناخن جو نہیں ہے جس کے وجہ سے یہ چیر پھانا ہے جس کے وجہ سے یہ پکڑ کابو کر سکتا ہے اچھا آپ کی ایڈوکیشن کتنی ہے میری تقریبا سارا میٹرک ہے ایڈوکیشن تو اس کے بعد آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کیا تعلیم نے بس ایسے شوک کے چکر میں پڑھ گیا تو یہ اس کی خوراک کیا ہے صبح دوپیر شام یہ کیا کیا کھاتا ہے یہ کھاتا ہے صبح تقریبا سوٹ آٹھ کلو پانچ کلو گوشت صبح ہوتا ہے ناشتے میں جی پلاس ملک دودھ کتنا پیتا ہے صبح دودھ بھی دو کلو صبح پی جاتا ہے اور دوپیر کو دوپیر کو نہیں شام کو پھر آ ان کو شیروں کو صدا رہے ہیں کبھی ایسا بھی ہوئے کہ کسی شیر نے کو آپ کو پنجاب مارا ہو کے آپ کو گرا لیا ہو اور آپ کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا یہ ہو سکتا ہے وہ بھی جاتا ہے بعض اوقات جب وہ اپنی مرضی کا مالک زیاری بات ہے شیر ہے تو وہ اپنا مرضی کا مالک ہے جب اس کے ساتھ زیادہ مرضی پر تکائی کریں گے تو وہ پھر غصے میں آ کر کرے گا برحال اللہ کا شکر ہے جب سے ایسا کوئی نے مسئلہ بنا تو ایک دو دفعہ پہلے کارنی کوشک کیا برحال نے کیون ہے کچھا ڈالیں تو پھر یہ زیادہ نقصان ہے اسے ہم گوشت اوبالتے ہیں اوبال کر تب ڈالتے ہیں نہیں کچھا گوشت کھائے گا تو کیا نقصان کرے گا یہ پھر خون خوار ہو جائے زیادہ بات ہے خون کی سمیل ہوگی اسے اچھا اس وجہ سے تو اس لیے اس کو اوبال کے گوشت کھلاتے ہیں اچھا تو یہاں پہ اس نے کبھی آپ کو کوئی تانگ شنگ کیا ہو نہیں تانگ نہیں کیا ادھر ویسے کرتا ہے کہ ہر ٹیم مجھے مست ہی میرے ساتھ کرتا رہے میرے ساتھ ہی اچھا اس وجہ سے بہت شکریہ بیٹا آپ کا دکھاMONی